ماشاءاللہ آپ حضرات کو گرما رہے تھے پاکستان کے معروف ناد خان دل نشین آباز جناب پائی فاروق معاویہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آباز میں خوب برکتیں عطا فرمائیں اسی کے ساتھ ہی میں اپنے تمام مہمانانِ گرامی جو میری دعوت پر تشریف لائے خاص طور پر یادگارِ اسلاف حضرت علامہ مولانا بل محمد تحیدی صحیح اور اسٹیج پر تشریف فرما میرے انتہائی قابل صد احترام معزس علماء اکرام اور آج کی محفل کے روحِ روام ہم سکت رمیان خوبصورت ستارے کی طرح چمک رہے کراچی کی سرزمین سے ہم نکموں کی دعوت پر لبی کہتے ہوئے تشریف لائے میرے انتہائی محترم انتہائی قابل احترام آپ حضرات کی دلوں کی دڑکن سارے مسلمانوں کے دلوں کی دڑکن جناب حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صحیح اور آپ تمام احباب تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے پروگرام میری کوشش تھی کہ بارہ بجے تک مکمل ہو جائے لیکن مجمع کی تاخیری کی وجہ سے پروگرام لیٹ شروع ہوا مہمان تو بہت پہلے تشریف لائے چکے تھے ابھی چونکہ یہ ادارے کا پروگرام ہے ادارہ اپنی کارکردگی نہ پیش کرے تو پیشتے ہوئے پیشتے ہوئے پیشتے ہوئے پیشتے ہوئے پیشتے ہوئے پیشتے ہوئ تو پھر ادارے کے پروگرام کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمارا یہ ادارہ جامعہ مسجد مکی خانوال کے اندر مدرسہ سیدنا امیر معاوی رضی اللہ تعالی عنہ عرصہ دراز سے کام کر رہا ہے لیکن چار سال سے دوہدار اٹھارہ سے اس ادارے کے اندر حفظ کی کلاس کا آغاز ہوا اللہ نے فضل فرمایا اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں مزید طرفیوں سے نبادا اور میں اپنی بات کو مختصر کر کے بات کو آگے چلاؤں گا کہ یہ ادارہ حفظ کی کلاس کے اندر اس وقت پینتیس بچے حفظ کر رہے ہیں اور چار طلب اکرام حفظ مکمل کر کے فارغ ہو چکے ہوئے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا اس کے لیے نہ تو وسائل ہیں نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی ہمارے پاس معیاری درسگاہی ہیں نہ ہم بچوں کو کوئی بڑی سہولیات دے سکتے ہیں یہ اتنی بڑی کلاس اور اور یہ اتنی بڑی قبولیت کیسے ملی میں اس کے لیے جو سمجھتا ہوں حضرات کی موجودگی میں وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مکتب تعلیم القرآن کی برکت ہے مکتب تعلیم القرآن کی کلاس کا آغاز کیا اللہ تعالی نے دل میں ڈالا کہ اب مکتب شروع ہوا حفظ بھی شروع کریں انہی بچوں سے سات بچے لے کر کہ ہم نے کلاس کا آغاز کیا اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے جو ہی وہ کچھ ہوش سنبھالتے گئے ان کے والدین نے کہا کری صحیح ان کو بھی قبول فرمالیں ان کو بھی حفظ میں لے لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس قابیابی کے اندر مکتب تعلیم القرآن کا بہت بڑا ہاتھ ہے میں اس پر تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا مکتب کا ایک انداز ہے انداز یہ تعلیم ہے وہ اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اس حوالے سے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ بچوں کا پروگرام ضرور پیش کرنا ہے یہ ادارے کی جان ہوتی ہے لیکن کیا پیش کروں تفصیلی عنوان پروگرام کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہوگا حضرت دامت برکاتہ ملالیہ نے اپنے پیج کے اوپر ایک نظم سنٹ کی وہ میں نے دیکھی بچوں سے کہا کہ تیاری کریں گے بچے کہتے ہیں جی استازی کریں گے میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں کروا سکوں گا کہنے لگے ہم ضرور کریں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اچھی تیاری ہوگی اور صرف چار پانچ دنوں کے اندر انہوں نے تیاری کی ہے ایک بچہ نظم پیش کرے گا اور جیسے میڈیا کے اندر حضرت نے بچوں کو جو انداز سکھایا تھا وہ نظم ہے کہ ہم دین محمد کا دفاع کیسے کریں گے اس کے حوالے سے ہمارے ادارے کے ہونہار طلبہ ایک طالب علم نظم پڑے گا اور دوسرے طلبہ اکرام وہ اشارے کریں گے جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ان نوجوانوں کے جذبات کیا ہیں ان بچوں کے جذبات کیا ہیں آپ کے سامنے سے شریف لاتے ہیں ہمارے ادارے کے طلبہ اکرام احمد جوید اور اس کے دیگر ساتھی آپ یہ علماء اکرام یہاں تھوڑی سی جگہ ان کے لئے کہ یہ ایک بچہ نہیں اللہ کے فضل سے میں جس کو کھڑا کروں اللہ تعالی نے ان بچوں کے اندر بے شمار صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا استاد محنت کرے بچے کی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے اور مکتب یہی کام کر رہا ہے اب میں اپنی انتظامیاں خاص طور پر میرے دائیں اور بائیں چل کر کے اس پروگرام کو کام کیا آپ کرنے والے میرے برادر مکرم جناب حافظ اکبر فاروقی صاحب اور برادر مکرم جناب خاری عبد الرحمن معاویہ صاحب اور ان کے لابا مولانا اجاز صاحب دیگر حضرات جن کا منام نہیں لے سکا میرے نوجوانوں نے بے انتہا محبت کی بے انتہا کوشش کی اللہ تعالی سب کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات نوجوان محنت کرتے تھے اور یہ سفید بالوں والے دعائی کرتے تھے اور الحمدللہ انہی کی محنت سے یہ پروگرام سجا ہے اللہ تعالی تمام حضرات کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے بہت سارے ساتھی ہیں میں جن کا نام نہیں لے سکتا میں دل سے ان کے خدمت میں یہ حدیع عقیدت پیش کرتا ہوں کہ میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں انہی الفاظ کے ساتھ دعوے دینے کے لیے حضرت کو ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد المتین صفتر صاحب